بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں مورنگا ٹی کے فائدے اور مورنگا کے بینیفرز کے بارے میں بات کروں گی مورنگا یونی سوہان جناب پاکستان میں پائے جانے والا قیمتی پودا ہے جس کی اہمیت اور افادیت سے ہم مکمل طور پر اگاہ نہیں ہیں پوری دنیا میں بھوک، فلاس، وزائی قلت ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے مورنگا کو ناسا نے 21 شدی کا بہترین درخت قرار دیا ہے یہ وہ پودا ہے جس میں تقریباً 300 بیماریوں کا علاج ہے ماہرین کے مطابق اس میں کینسر، ٹائفائیڈ، ہائپٹائٹس، شگر اور بہت سی دیگر بیماریوں کا علاج موجود ہے اس سے زیادہ شاید ہی کوئی پودا ہو جس کے اتنے فائدے ہوں مورنگا کے پتے، اس کا پھل اور ایون اس کا ایک ایک حصہ بہت ہی افیکٹیو ہے اگر ہم مورنگا ٹی کی بات کریں اور مورنگا ٹی کی نیوٹرنٹس کی بات کریں تو اس میں ویٹامینز، آئرن، پروٹین، مینگنیشیم بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے ویورز مورنگا میں کسی بھی دوسرے پلانٹ کی نسبت فائبر، آئرن، پوٹیشیم، کیلشیم اور ویٹامین اے موجود ہوتے ہیں مورنگا رچ ان آئرن ہوتا ہے مورنگا ایک دھرہ کا ملٹی وائٹامین ہے مورنگا ٹی آپ کہہ سکتے ہیں موڈ کو انہینس کرتی ہے مورنگا کے ان چھوٹے چھوٹے پتوں میں اورنج سے سیون ٹائم زیادہ ویٹامین سی ہوتا ہے کیارٹ سے فور گنا زیادہ ویٹامین اے ہوتا ہے مورنگا میں کیلشیم دودھ سے چار گنا زیادہ ہوتا ہے اس میں پالک سے نائنٹین گنا زیادہ آئرن ہے اگر ہم بات کریں ویٹ لاؤس کی تو مورنگا وزن کم کرنے میں بھی انتہائی مفید ہے وہ لوگ جن کا وزن ایک جھواز ٹک ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی کرنے وہ وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا تو مورنگا ٹی ایک بہترین ٹی ہے جس کے استعمال سے آپ کا جمع ہوا فیٹ کپ ہونا شروع ہو جاتا ہے ویورز مورنگا کو ہم کئی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ٹی کی صورت بھی اور اس کو پاودر بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں پاودر بنا کر اپنے کھانوں پر اپنے اوملٹ پر اور دودھ کے علاوہ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے سو جب ہم اس کے پتے اس کے ساتھ یوز کرتے ہیں پاودر کی فارم میں تو وہ ڈائجسٹ ایزیلی نہیں ہو سکتا اس لئے دودھ کے ساتھ اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں اس کی ٹی کے بارے میں تو آئیے اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں انتہائی سیمپل اور نیچرل انگریڈینٹس ہیں جو بہر میں وجود ہوتے ہیں یہاں ہمیں ایک لیمن چاہیے ایک انچ جنجر کا پیس چاہیے ساتھ کچھ لیوز ہمیں مورنگا کے چاہیے اب ہم پین میں پانی لیں گے اور پانی کو بوائل آنے تک گرم کریں گے ویورز جب بوائل شروع ہو جائیں تو آپ اس کے اندر مورنگا لیوز ایڈ کر دیں اور ساتھ ہی جنجر بھی ایڈ کر دیں اب اس کو بوائل ہونے دیں گے اور دو سے تین منٹ اس کو ہم نے پکنے دینا ہے اب بات کرتے ہیں کہ انہیں کون کون استعمال نہیں کر سکتا پریبنٹ لیڈیز جو ہیں ان کو کیرفولی اس کو یوز کرنا ہوگا باقی تمام لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت ہی افیکٹیو ہے ہارٹ کی بیماریوں سے بچاتا ہے کونسٹیپیشن اور جگر کی بیماریوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اس کا استعمال آپ کی ہلپ میں حیرت انگیز جو نتائج ہے وہ لاتا ہے اس کو ضرور استعمال کیجئے گا آپ ٹی کی فارم میں لے سکتے ہیں اور اس کو پاوڈر کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اپنے کھانوں میں ایڈ کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے یہ ہیلپ فل ہے وہ لوگ جو نیند کی کمی کا شکار ہیں تو وہ مرنگا ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مجود میگنیشیم سٹریس لیبل کو کم کرتا ہے مرنگا پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے اور وہ لوگ جو گوشت کا استعمال نہیں کر سکتے ان کو ویٹامین بی کی کمی اور پروٹین ڈیفیشنسی بھی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ مرنگا ٹی کا استعمال کر کے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں آپ اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہنی ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہماری زبردہ سی ایک ٹی ریڈی ہو چکی ہے اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تینک یو